چھوٹا سا ویژن ہے ان کی بھائی سوچ ہے کہ کھا لے پی لے جی لے اور کسی کا انہوں نے نہیں سوچنا اور you can test it آپ یہ بچوں سے پوچھ لیں اوے لیولز کے بچوں سے کہ بیٹا تمہاری امی اببو کونسی میڈیسن کھاتے ہیں اگر کھاتے ہیں ان میں سے شاید چند ایک کو پتا کیونکہ نہ کبھی کھلائی ہے نہ کبھی لاکے دیئے کیونکہ ویژن یہی ہے نا کہ بس ماں نکرانی ہے باپ ایٹی ایم کی مشین ہے اصل میں تو یہی ہو رہا ہے اور یہ بھی قیامت کے سائنز ہیں اب یہ آگے آ رہا ہے کہ جب سلیف گرل اپنے آقا کو when the slave woman will give birth to her master then wait for the hour کیا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ نکرانی ہوگی اور وہ اپنے آقا کو جنم دے گی اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے that's the vision when my nation does 15 practices calamity befalls it it was asked and what are they یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت پندرہ چیزیں practice کرے گی تو پھر ان پہ calamity آئے گی ان پہ فتنہ آئے گا ان پہ problems آئیں گی وہ بہت لمبی list ہے لیکن میں نے جو relevant list ہے وہ نکالی ہے اس میں زکاة نہ دینا ہے اس میں جھوٹی گواہی نہ دینا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں when a man obeys his wife but disobeys his mother when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father سبحان اللہ یعنی باپ بات کرے تو غصہ چڑھیں friend بات کرے تو بہت خوشی سے جواب دیں باپ صرف یہ پوچھ لے کہ بیٹا آج کیا 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 حال ہے تو اس پہ غصہ چڑھنے لگے باپ driving کے دوران seat پہ بیٹھ جائے ویسے کچھ questions کرنے لگ جائے کچھ سمجھانے لگ جائے تو غصے سے چہرہ لال ہو جائے اور باپ کو غصے سے جواب دیا جائے لیکن کوئی دوست ساتھ بیٹھا ہے تو پھر چہرہ کھلا ہوا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے بہت شغل لگ رہا ہے so we are seeing all these things today اور یاد رکھیں کہ یہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک فارمولا ہے لائف کا اور یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ the quickest way to destroy yourself is to start misbehaving with your mother جس اولاد نے ماں سے بتمیزی شروع کر دی then he or she should count her days or his days پھر وہ بس days کو count کریں کہ کب تباہی آتی ہے میرے اوپر اور یہ لائف کا ایک فارمولا ہے and same goes for father as well کہ جب فادر کی باتوں پر غصہ چڑھنے لگے اور ہم ان کو time بھی نہ دیں دیکھیں نا کتنا gap ہے cultural gap ہے ان کو smartphone use نہیں کرنا آتا ان کو window install نہیں کرنی آتی ان کو laptop use نہیں کرنا آتا تو ہم دوست کی window install کرنے تو رات کو دو بجے بھی پہن جائیں لیکن والد محترم اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ بیٹا ذرا مجھے بھی کوئی سکھا دو تو ہمیں غصہ چڑھنے لگے اور وہ ہمارے غصے کو feel کریں اور سوچیں کہ ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا کہ یہ کیوں مجھ سے ایسے بات کرتا ہے میں نے آخر اس کو کہہ کیا دیا ہے میں نے آخر اس سے کیا اس کا بگاڑ کیا دیا ہے جستہ سٹوسٹھ Handy علبہوں نے ایسے لید کا حضاق Lost w Zenf was w S Hope ژ ' ژ ژ ژ ژ موسیقی